پاکستان اور نیوزیلینڈ کے درمیان پہلے ٹی ٹونٹی میں زبردست مقابلہ دیکھنے کو مل گیا دوستو جب نو گیندوں پر انتیس پڑا ہوتا ہے تو افتخار احمد نے تباہ کن بیٹنگ کر کے پاکستان کو پہلا نیوزیلینڈ کے خلاف ٹی ٹونٹی میچ جتوا دیا تو دوستو جی ہاں بہت ہی زبردست اور تباہ کن میچ پاکستان اور نیوزیلینڈ کے درمیان پہلا ٹی ٹونٹی میچ ہوا ہے تو دوستو آخر کار کون سے کھلاڑی ہیرو بن گئے ہیں پاکستان اور نیوزیلینڈ کے درمیان پہلے میچ میں اور کون سے زیرو بنے ہیں مکمل ہائلائٹس آپ کو دیں گے ہی لیکن اس سے پہلے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا دوستو پاکستان اور نیوزیلینڈ کے درمیان پہلا ٹی ٹونٹی میچ نیوزیلینڈ ہی میں کھیلا گیا جس میں پاکستان نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کرنے کا فیصلہ کیا اور یہ فیصلہ کافی حد تک دروست تھا کیونکہ رچن رویندر آتے ہی زبردست تباہ کن 48 رنز کی اننگ کھیل دیتے ہیں جس کی اننگ میں تین لمبے لمبے چھکے تو نو چوکے شامل تھے تو دوستو پھر اس کے بعد جب ڈیرل مچل کی باری آتی ہے تو اس نے تو تباہ کن آج اننگ کھیل ڈالی ہے اس نے دو سو ایک سو آٹھ رنز کی زبردست اور تباہ کن باری کھیلی ہے جس کی اننگ میں تباہ کن سات چھکے شامل تھے تو وہیں پر اس کی اننگ میں گیارہ چوکے بھی شامل تھے تو دوستو اسی طرح صرف اتنا ہی نہیں کین ویلیم سن کیپٹن خود بھی تباہ کن باری پچپن رنز کی اننگ کھیل جاتے ہیں جس کی اننگ میں دو لمبے لمبے چھکے تو چھے چوکے شامل تھے دوستو اس کے بعد پھر گلین فلیپس بھی زبردست تباہ کن 32 رنز کی اننگ کھیل جاتے ہیں جس کی اننگ میں چار لمبے لمبے چھکے تو دو چوکے شامل تھے تو دوستو جی ہاں اسی طرح پھر نیوزی لینڈ نے پہلے کھیلتے ہوئے تباہ کن باریاں کھیل کر پاکستان کو دو سو آٹھ رنز کا تعاقب دے دیا دو سو آٹھ رنز اب پاکستان کے لئے ٹارگٹ تھا تو بہت بڑا لیکن کسی کو یہ نہیں پتا تھا کہ آج پاکستان کی ٹیم تباہ کن باریاں کھیلنے والی ہے تو دوستو جی ہاں فخر زمان اور عبداللہ شفیق ایک بار اوپننگ کرنے کے لئے پھر آتے ہیں تو فخر زمان نے آتے ہی 68 رنز کی تباہ کن باری کھیل ڈالی جس کی ایننگ میں لمبے لمبے سات چھکے شامل تھے تو وہیں پر صرف دو چوکے شامل تھے تو دوستو فخر زمان نے تباہ کن باری کھیلیا لمبے لمبے چھکے مارے ہیں تو وہیں پر صرف اتنا ہی نہیں عبداللہ شفیق ساتھ کھڑے وہ بھی 48 رنز کی زبردست ایننگ کھیل جاتے ہیں جس کی ایننگ میں تین لمبے لمبے چھکے تو پانچ چوکے شامل تھے تو دوستو پھر جب بابر آزم کا نمبر لگتا ہے تو وہ بھی زبردست 31 رنز کی اننگ کھیل داتے ہیں جس کی اننگ میں ایک چھکا تو تین چوکے شامل تھے تو دوستو جب نو گیندوں پر 29 رنز پڑا ہوتا ہے تو افتخار احمد بیدان پر موجود ہوتا ہے جس نے تباہ کن باری کھیلی ہے تو دوستو جی ہیں افتخار احمد کے ساتھ ایک اور کھلاری سعود شکیل کی شکل میں موجود ہوتا ہے وہ بھی زبردست باری کھیلتا ہے اس نے بھی 25 گیندوں پر زبردست 51 رنز کی اننگ کھیلی ہے جس کی اننگ میں چار لمبے لمبے چھکے تو نو چوکے شامل تھے تو دوستو جب افتخار احمد آتے ہیں نو گیندوں پر متیس رنز پڑا ہوتا ہے تو افتخار احمد نے آتے ہی تباہ کن پہلے ہی دو چھکے مار ڈالے تو دوستو اب سات گیندوں پر سترہ رنز پڑا ہوتا ہے تو افتخار احمد ایک سنگل لے لیتے ہیں افتخار احمد آخری اوار خود فیس کرتے ہیں 6 گیندوں پر 16 رنز پڑا ہوتا ہے تو ٹرنٹ بولٹ آگے لگے ہوئے ہوتے ہیں تو افتخار احمد نے آتے ہی پہلی بول پر ٹرنٹ بولٹ کو چھکا مار دیا اب پانچ گیندوں پر 10 پڑا ہوتا ہے تو افتخار احمد ابھی موجود ہوتے ہیں تو افتخار احمد نے اوف سائٹ پر شارٹ ماری اور ڈبل لے لیا تو وہی پر اب چار گیندوں پر اٹھ رنز پڑا ہوتا ہے تو افتیخار آمد نے ریٹرنٹ بولٹ کو ایک لمپا چھکا مارا اب دین گنوں پر دو رنز پڑا ہوتا ہے تو افتیخار آمد ارام سکون سے یہ ایک ڈبل کر لیتے ہیں تو دوستو پاکستان نے پہلے ٹی ٹونٹی میچ میں اسی طرح جیت حاصل کی اور پاکستان نے یہ جیت چار وکٹ سے اپنے نام کر لی پہلا ٹی ٹونٹی میچ پاکستان نے زبردست طریقے سے نیوزیلینڈ کو ہرا دیا تو وہیں پر شہین افریدی کو بھی انہوں نے خوش کر دیا ہے تو دوستو جی ہیں شہین افریدی کیپٹنسی کر رہے تھے تو دوستو افتیخار آمد نے زبردست تباہ پون ستاون رنز کی اننگ کھیلیا جس کی اننگ میں لمبے لمبے چھے چھکے شامل تھے تو وہیں پر صرف اتنا ہی نہیں نو چوکے بھی اس کی اننگ میں شامل تھے تو دوستو افتیخار آمد نے یہ بیچ جتوا دیا ہے پہلا میچ اپنا نام کر لیا ہے پاکستان نے نیوزیلینڈ کے اگینسٹ تو دوستو یہ تھی پہلے ٹی ٹونٹی میچ کی مکمل ہائی لائٹس تو دوستو آپ کو کہ لگتا ہے سائم ایوب کو بھی کھلانا چاہیے دوسرے ٹی ٹونٹی میچ میں یا نہیں اپنی گیمتی رائے کا اظہار کومنٹ میں ضرور کیجئے گا امید کرتا ہوں کہ میری ویڈا آپ کو اچھے لگے ہوگی چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا شکریہ